اس ٹاپک میں چرچہ کریں گے ایک ایسے پرندے کی جس کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک رنگ برنگے پنکھوں والا سر پر تاج لیے خوبصورت پرندے کی تصویر آنے لگتی ہے پرندوں کا راجہ جب پنکھ فیلا کر ناچنے لگتا ہے تو دیکھنے والے منطر مقد ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے اس نے ہیرے جواراس سے جڑی شاہی پوشاک پہنی ہے اب آپ خدا کی قدرت کا عالی شان نظارہ دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے اس پرندے کا نام مور ہے مور کلاس ایویز فیسی این ایڈی فیملی کا سندر پکشی ہے مور کا سائنٹیفک نیم پاوک کے سٹیٹس ہے مور کو انگلیس میں پی کوک سنسکرٹ میں مایور فارسی میں تاؤس اور ہندی میں مور کہتے ہیں چلیے جانتے ہیں مور کو ہی کیوں بنایا گیا راشتے پکشی نیسنل ورڈ راشتے پکشی بنائے جانے کے پیچھے مور کی خوبصورتی صرف ایک قارن نہیں ہے بلکہ کئی اور وجائیں ہیں جن کے چلتے مور اس مقام پر ہے جب دیس کے راشتے پکشی نیسنل ورڈ کا سیلیکشن کیا جا رہا تھا تب مور کے علاوہ کئی اور پرندوں کے نام اس فہرشت میں شامل تھے لیکن چنہ صرف مور کو ہی گیا ایسا کیوں ہوا آئیے جانتے ہیں پورا پشمنجر مادوی کڈشن کے انیس سوے کیاون میں لکھے ایک آرٹیکل کے مطابق انڈین وائٹ لائف پورٹ کی میٹنگ میں سارا سکرین برامری کائٹ وسترڈ اور ہنس کے ناموں پر بھی بحث ہوئی تھی لیکن یہاں بھی مور کا ہی نام چنہ گیا دراصل اس کے لیے ایک گائیڈ لائن بنائی گئی تھی اس کے مطابق راشتے پکشی گھوشت کیے جانے کے لیے اس پکشی کا دیس کے سبی حصوں میں پایا جانا جروری ہے عام آدمی اسے آسانی سے پہچان سکے اور کسی بھی سرکاری پبلیکیشن میں درس آیا جا سکے اس کے علاوہ یہ ہے پوری طرح سے بھارتیہ سنسکرتی و پرمپرا انڈین کلچر اینڈ سیبلائیجیشن یعنی ہندوستانی تہذیب و تمدن کا حصہ ہونا چاہیے اس گائیڈ لائن پر سشٹتہ اور سندرتہ کا پرتیق مور پوری طرح سے فٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد 26 جنوری 1963 کو مور کو بھارت کا راشتے پکشی گھوشت کیا گیا پوراسی ملک برما اور سری لنکا کا بھی راشتے پکشی مور ہے مور کا بھارتیہ سنسکرتی سے گہرا تعلق ہے سمرار چندرگپت مورے کے دور حکومت کے سکھوں پر ایک طرف مور کا اکش بنا ہوتا تھا اور مغل بادشاہ شہاں جہاں جس تخت پر بیٹھتا تھا اس میں دو موروں کے بیچ بادشاہ کی گدی تھی اور پیچھے پنک فیلائے مور سونے کی چھپائیوں پر بنے ہیرے جوارا سے جڑے اس تخت کا نام تخت تاؤس رکھا گیا کیونکہ فارسی میں مور کو تاؤس کہتے ہیں دوستو جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے